جو آپ ان پر لاغ پی ٹی آئی پر لاغ ہوگا آپ پر بھی ہوگا جی ہمارے جو اپوزیشن کے فاضل رکن ہیں یا عراقین وہ سن نہیں رہے تھے چیر پرسن میں نے تو یہ کہا ہے کہ میں کوئی تقریر کرنے کھڑا نہیں ہوا میں اپنی آپ بیٹی اس ہاؤس کے سامنے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ایک سیاسی کارکن کے طور پر میں ایک لاغ ریجویٹ ہوں ایک میڈل کلاس سے ایک سیاسی کارکن ہوں کس طرح مجھے اسی توہینِ عدالت کے قانون کا نشانہ بنایا گیا صرف اس لیے کہ اس وقت کے حالات میں میں اپنی لیڈرشپ اور ایک نظریہ پر کھڑا تھا پنامہ کا کیس جب شروع ہوا تو عدالتی کاروائی دیکھنے میں وہاں جایا کرتا تھا اپنی پارٹی کو ریبزنٹ بھی کرتا تھا عدالتی کاروائی کے بعد یقیناً باہر میڈیا سے سوال و جواب ہوتے تھے ہم اپنی بات کرتے تھے اپنی رائے کا اظہار کرتے تھے اور اس وقت میرے توہینِ عدالت کے نوٹس سے کوئی چھے مہینے پہلے اسی بینچ کے ایک محترم جد صاحب جو رکن تھے اجازل احسن صاحب انہوں نے کہا کہ ہم پہلے ذرا وزیر آزم کو سوٹ آؤٹ کر لیں اس کے بعد یہ جو باہر جا کے بات کرتے ان کو بھی سوٹ آؤٹ کریں گے یہ آغاز ہے اور اس کے بعد اس کے میرا نوٹس میں وہ پوری کیس فائل آپ کے سامنے اس کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کس بات پہ لیا گیا کہ ایک جلسہ عام جس میں میں نے تقریر کرتے ہوئے یہ الفاظ کہے کہ ان پی سیو کے ججوں کو نکالو یہ انصاف نہیں دیں گے میں نے زور سے کہے کہ پی سیو کے جج کسی لافل جج کا نام یا کسی لافل جج کی میں نے بات نہیں کی لیکن جن لوگوں نے پی سیو کے حلف مشرف کے ترلے منتے کر کے جس میں خوصہ صاحب بھی شامل تھے ساکب نصار بھی شامل تھا اٹھائے تھے انہیں ہی درد فیل ہوا مجھے توہین عدالت کا نوٹس ملا اس توہین عدالت کے نوٹس میں پورے پاکستان میں کوئی وکیل جو بڑے بڑے نام ہیں آج وہ جج ہیں میرا وکیل بننے کو کوئی تیار نہیں تھا کہ اس لیے کہتے تھے کہ کیس تو بالکل اس میں کچھ نہیں ہے توہین عدالت تو بنتی نہیں ہے لیکن ہم عدالت کو نراز نہیں کر سکتے کیونکہ ان کا موٹ خراب ہے آپ کے بارے میں اس میں وہ جج صاحبان کہ میں نام نہیں لینا چاہتا آج جج ہیں وہ اور اس صورتحال میں ہماری قیادت نے بات کی آسمہ جانگیر صاحبہ سے انہوں نے کہا کہ وہ کیس لڑیں گی لیکن وہ کیس پیش ہونے سے پہلے اسی فون کنفرنسیشن میں اس کے گواہ آزم نزیر طارت صاحب بھی ہیں وہ وفات پا گئی اس کے بعد بھی مجھے دو طریقوں پر کوئی وکیل نہیں ملا میں ایسان مند ہوں یہ ہمارے ہاؤس کے میمبر بھی ہیں کامرہ مٹزا صاحب پورے پاکستان میں مجھے کوئی وکیل نہیں ملا تو انہوں نے کہا چلو میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں جنابے والا آپ یہ دیکھ لیں کہ میرے جیسے کے لیے کوئی معافی نہیں تھی چیر پرسن صاحب آپ پوری دنیا میں توہینِ عدالت کا قانون جس میں سکینڈلائز کرنا ہے ریڈیکیول کرنا ہے یہ محذب دنیا میں ختم ہو چکا ہے اس والی سائیڈ محذب بھی ہے یہ ختم ہو چکا ہے لیکن آج بھی ہم آج بھی ہم انیسویں صدی کے وہ سارے ہتھکنڈے صرف اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ لوگ اپنی بات نہ کہہ سکیں مجھے بتا دیجئے یہاں پر بہت سارے وکلا اور ہمارے یہ اپوزیشن سے یہاں پر ہیں کیا یہ قانون ختم نہیں ہو چکا کس محذب دنیا میں سکینڈلائز کرنے کا عدالت کو آج بھی توہینے عدالت سے عراقینے اسیملی نہیں کسی عام آدمی کو بھی وہ نوٹس نہیں کرتے اور یہاں پر چن چن کر نوٹس کر دیا جاتا ہے توہینے عدالت تو میرا نہیں خیال کہ میرے جیسے کسی سیاسی کارکن کو سزا دینے سے کوئی عدالت کا وقار بلند ہوگا یہ تو جنہوں نے آئین بنانے والوں کو سزا دیں گے تو وقار بلند نہیں ہوگا آئین توڑنے والوں کو سزا دینا فیصل وارڈا صاحب میں تو ان کے ساتھ ٹاکنگ ٹرمز پہ بھی نہیں تھا میرا آئین سے اتنا شدید اختلاف ہے میرے اس سائٹ پہ بھی فاضل رکن بہت سارے موجود ہیں اور ان کے وہ لوگ بھی جس میں رعوف حسن صاحب اور باقی شامل انہوں نے ریسنٹلی گفتگو کی ہے وہ زیادہ توہین عدالت کے زمرے میں آتی ہے لیکن میں سیاسی کارکن کے طور پر وہ بزدل نہیں ہوں کہ اپنے مخالفوں کو میں کہوں کہ ٹیکنیکلٹیز کے پیچھے چھپا کر ناہل کیا جائے سیاست کا مقابلہ سیاسی میدان میں ہونا چاہیے اور یہ کہتے ہیں جی پرسنل ریجنڈے پہ یہ جو پارلیمنٹ ہے کہتے ہیں مدر آف انسٹیوشنز ہے اس کی توہین کب نہیں ہوئی ہمیشہ رسٹرین کا مظاہرہ کیا ہے اس پارلیمنٹ نے اس کا وزیر آزم کو لٹکا دیا جائے اس کے وزیر آزم کو اتنی جلدی کسی میوسپل کمیٹی کے کلرک کو نہیں نکالا جاتا جس طرح ہمارے وزیر آزم کو تاہیاد ناہل کر دیا جاتا ہے یہ اس پارلیمنٹ نے رسٹرین کا مظاہرہ کیا کوشش کی کہ ایسا تصادم اداروں کے درمیان نہ پیدا ہو اور مجودہ حالات میں تو بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے جب یہ صورتحال ہو تو بلک میں لگتا ہے کہ جیسے ادارے آمنے اور سامنے ہیں چیر پرسن میری گزارش اس میں یہی ہے کہ وہ اصول جو درگزر کا ہے مگنینٹی کا ہے رسٹرین کا ہے عدالت کو اس کو ملہوزے خاطر رکھنا چاہیے اور میرا نہیں خیال کہ اس طرح نوٹس اس طرح کے نوٹس سے کوئی عدالتی وقار میں اضافہ ہوگا اور اگر پھر ہم بات ہی کرنے نکلے ابھی کہا گیا ہے کہ یہ بڑا کوئی پرسنل ریجنڈے پہ بات ہو رہی ہے کچھ دیر پہلے ہی ایک لیڈر وہ عدالت میں پیش ہوتا تھا ٹائم صبح نو بجے کا ہوتا تھا شام نو بجے آتے تھے وہ اور درو دیوار ہلا دیتے تھے اسلام آباد کا جو جوڈیشل کامپلیکس ہے اس کی کوئی کھڑکی دروازہ نہیں بچا تھا لیکن توہین عدالت نہیں ہوئی تھی اسلام آباد تشریف لائے سپریم کورٹ کے حکم پر تشریف لائے اور پورے اسلام آباد کی کوئی درخت کوئی چیز نہیں بچی آگ لگا دی توہین عدالت آج بھی ادھر ہی پڑی ہے میں نہیں چاہوں گا کہ وہ توہین عدالت میں سزا ہوں لیکن اس کا یہ بھی نہیں مطلب کہ چن چن کے نوٹس دیے جائیں میری یہی گزارش ہوگی کہ اس پوری صورتحال میں عدالت اپنا وقار اپنے فیصلوں سے بلند کرے عدالت اپنا وقار اس کنڈکٹ سے اس کنڈکٹ سے وہ اصول وہ قانون جو پوری دنیا میں جس پر لوگ اب کسی قسم کا نوٹس کرتے ہی نہیں ہیں اس کا سہارہ لینے کی بجائے اپنی عدالتی کارکردگی سے اپنا آپ کو وقار بہتر کرے اور میں دوبارہ ایک دفعہ یہ چاہوں گا کہ اگر آپ سسیلین مافیا اگر آپ گوڈ فادر اگر آپ پروکسی اور اگر اس طرح کے الفاظ کہیں گے تو میرا نہیں میرا خیال ہے اس پہ تو آپ خود ہی غور کر لیجئے کہ اس طرح کے الفاظ کون برداشت کرے گا اور چیر پرسن وہ جب یہ کیس چل رہا تھا یہ بھی ایک تاریخی بات ہے کیس چل رہا تھا تو ساکب نصار صاحب نے مجھے یہ میسج بجوایا کہ اگر تم نواز شریف اور مریم نواز کے خلاف بیان دوگے جو سٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں تو پارلیمنٹ میں جاؤگے نہیں تو تم جیل جاؤگے اور اس بات کو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کسی قسم کی تحقیق جب مرضی اس کی کر لی جائے اور اس کے بعد ایک اور بات اس کے بھی گوازم نظیر طارد صاحب اور کامران مرتضی صاحب ہے میری ریویو پٹیشن لگی ہوئی تھی اسی دن جرنل باجوا کو ایکسٹینشن دینے کا کیس لگا ہوا تھا میرے جیسے سیاسی کار کو ان کو مافی نہیں ملی جرنل باجوا کو ایکسٹینشن مل گئی تھی اس دن اسی عدالت کے اندر سے یہ سیم تاریخ اور سیم دن کا کہانی ہے عدالت کا وقار میرے جیسے اور اراکینے پارلیمنٹ کو توہینے عدالت کا نوٹس دینے سے بلان دوگا نہیں آپ کو اپنی کار کردگی وہ اس ایک سو چالیس نمبر سے آپ کو چالیس نمبر پہ جانا پڑے گا ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہیں ہم کسی ایسی لڑائی کا حصہ نہیں بننا چاہتے اور نہ لڑنا چاہتے ہیں کہ یہاں لگے کہ پارلیمنٹ ورسز کوئی عدلیاں نہیں نہیں ہم آپ کے رکھوالے ہیں ہم آپ آپ ناہل بھی کریں تو ہم نے آپ کی ناہلیاں آپ نے پھانسی کے پھندوں سے بھی جولا ہے تو سیاستدان جھک کر جھول گئے ہیں لیکن آپ کی عزت پر فرق نہیں آنے دیا لیکن بس کریں پلیز اس کام کو روکے ہی دری اور میں صرف دوبارہ ایک دفعہ یہ بات دورا دوں کہ چیف جسٹس صاحب آپ پسندیندہ ترین چیف جسٹس ہے پاکستان آپ نے تو خود زیادتیاں برداشت کی ہیں آپ یہ اصول مگنینٹی کا ریسٹرین کا درگزر کا یہ اپنائیں میں انہی الفاظ کے ساتھ ختم کرنا چاہوں گا لیکن اگر بولنے کی دوبارہ ضرورت پڑی تو ضرور بولیں گے میں چھپ رہا میں چھپ رہا تو مجھے مار دے گا میرا ضمیر گواہی دی تو عدالت میں مارا جاؤں گا بہت شکریہ سینیٹر کامران مرتضیٰ آپ جی ایو آئی کی طرف سے